میں نے مریم برنسٹین کے مطالق فلسطینی ہیڈکوارٹر میں موجود معلومات پڑھی تھی جو ایک ڈوزیر کی شکل میں تھی وہ خاص یورپین مزاج کی عورت تھی اتحادی فوجیوں کو وہ ایک جرمن کیمپ میں ملی تھی اسے اس وقت بھی یاد تھا کہ کبھی اس کے ماں باپ تھے کمبا تھا ایک چھوٹی بہن تھی اور یہ کہ وہ یہودی تھی اس کے علاوہ اسے بہت تھوڑا یاد تھا اور وہ بھی دھندلا سا وہ ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی بول لیتی تھی جو شاید اس نے کیمپ میں سیکھی ہوگی وہ تھوڑی بہت پولیش بھی بول لیتی تھی کیونکہ کیمپ میں پولیش بچے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خاموشی پسند بچی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جرمن ہے اور نہ اسے اس بات کی پرواہ تھی وہ یہودی تھی اور یہی اس کے لیے بہت کافی تھا اتحادیوں کی فتح کے بعد وہ ایک اسپتال میں زیر علاج رہی پھر اسے ایک بڑھے میاں بیوی کے سپرد کر دیا گیا وہ اسے یورپ سے حیفہ لا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا مریم کو ان کے نام بھی معلوم نہیں تھے حیفہ میں ایک اور یہودی جوڑے نے اسے اپنا لیا انہوں نے برطانوی فوجیوں کو بتایا کہ اس بچی کا نام مریم بنسٹین ہے اور وہ ان کی بیٹی ہے جو چپکے سے گھر سے نکلی تھی اور راستہ بھول گئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین ہی میں پیدا ہوئی ہے وہ میاں بیوی جوان تھے اور ٹھیک طرح سے جھوٹ نہیں بول پا رہے تھے لیکن مریم کو یاد تھا کہ برطانوی فوجی اسے ان کے سپرد کر کے چلے گئے تھے پھر عربوں اور یہودیوں کی ایک جھڑپ میں بنسٹین بھی مارا گیا اس کے بعد مریم کو پتا چلا کہ جس یوسف بنسٹین کو وہ بنسٹین کا سگا بیٹا سمجھتی تھی وہ بھی اس کی طرح بے سہارا تھا جسے بنسٹین نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا مریم کو کوئی حیرت نہیں ہوئی اس کے خیال میں دنیا کے تمام بچے ی تیم تھے جنہیں محبت کرنے والے لوگوں نے لے پالک بنا لیا تھا یوں مریم اور یوسف کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر منتج ہوا مریم بنسٹین ابتداہی سے پرائیویٹ امن گروپس میں دلچسپی لیتی رہی تھی اس وجہ سے مقامی عرب اس کی عزت کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ دوسری یہودیوں سے الگ تھلگ رہتی تھی یوسف مریم کو سمجھتا تھا لیکن فائٹر پائلٹ ہونے کی وجہ سے وہ خود بہت مصروف تھا ویسے بھی ایک فائٹر پ عورت کا شوہر ہونا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا تیہتر میں اسرائیلی عربوں میں مقبولیت اور امن دوست ہونے کی وجہ سے اس کی پارٹی نے اسے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں خالی ہونے والی ایک نشست پر نامزد کر دیا جلدی اس نے اسرائیلی وزیراعظم میسز گولڈمیر کی توجہ حاصل کر لی انیسے چوہتر میں جب میسز گولڈمیر نے استیفہ دیا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ اب کنیسٹ میں مریم بنسٹین گولڈمیر کی آواز ہیں میسز گولڈمیر کی پشت پناہی نے اسے نائب وزیر کے عہدے تک پہنچا دیا اور وہ اپنے اس عہدے سے چپکی رہی حکومتوں کی تبدیلی اور بڑے بڑے بہرانوں کے باوجود بظاہر تو ایسا لگتا تھا اور اسے خود بھی یقین تھا کہ کابینہ کی بارہا تبدیلی کے باوجود وہ اپنے عہدے پر صرف اس وجہ سے موجود ہے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہیں اس کے مخالفین کا کہنا تھا کہ اسے اپنے توبہ شکن حسن کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے حقیقت یہ تھی کہ اس میں جبلی طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت موجود تھی اپنے مزاج اور فطرت کے اس پہلو سے وہ خود بھی بے خبر تھی اور اب وہ اسرائیلی امن وفد کی رکن تھی نیو یورک میں سرکاری کام کے علاوہ اسے نیجی کام بھی تھے یوسف تین سال سے غائب تھا خیال تھا کہ نیو یورک میں وہ اس کے متعلق معلومات کر سکے گی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا اور یہ بات اسے عرب ہی بتا سکتے تھے یہ آخری معلومات تازہ ترین تھی اسرائیلی امن وفد میں کنیسٹ کا ایک مسلمان رکن عبد الماجد جابری بھی شامل تھا وہ اپنے گھر والوں سے بچڑا ہوا ایک ایسا عرب تھا جس سے عرب نفرت کرتے تھے غدار سمجھتے تھے وہ اس امن کے نتیجے میں اپنے گھر واپس جانے کے خواب دیکھ رہا تھا حالانکہ جانتا تھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں میں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور آنکھیں موند لیں دو گھنٹے بعد میں سبا خوابانی اور اس کے ساتھیوں کی پوزیشن دیکھنے کے لیے گیا سبا خوابانی دوربین آنکھوں سے لگائے ائرپورٹ کا جائزہ لے رہا تھا اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا یا اخی ایک گھنٹہ رہ گیا ہے ایک گھنٹے بعد وی آئی پی لاؤنج کھچا کھچ بھرا ہوگا ہوگا اس کے بعد آر ٹیک آف سے پہلے کوئی بھی وقت مناسب رہے گا میں نے سر کو اسباتی جمبش دی سباہ نے کہا ٹرمینل مارٹر کی پہنچ سے کچھ دور ہے دعا کرو کہ مشرقی ہوا چل جائے اس صورت میں گولے ٹرمینل تک پہنچ سکیں گے میں نے کہا نہیں پہنچے تب بھی وہاں تک تو ضرور پہنچیں گے جہاں کونکورڈ کھڑا ہے سباہ نے ایک بوچھا لیکن مقصد کیا ہے میں نے کہا صرف اتنی سی بات ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جائے سباہ کے ایک ساتھی نے عجیب سی آواز نکالی وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے اور سباہ نے اشارے کی سمت دیکھا دونوں کونکورڈ آگے پیچھے لارڈ ائرپورٹ کی طرف آ رہے تھے میں نے سباہ سے دوربین لے کر انہیں دیکھا وہ بہت خوبصورت تیارے تھے میں نے سباہ کو دوربین واپس دیتے ہوئے کہا پھر میں اپنے غار کی طرف چل دیا جابر نے مجھے بتایا کہ لارڈ ائرپورٹ کے کانفرنس روم میں ابھی تک کوئی سرگرمی شروع نہیں ہوئی ہے ڈکٹا فون بھی خاموش ہے میں نے اس بار جیکب ہیسنر کا ڈوزیر سنبھالا اب وہ لارڈ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا چیف تھا وہ یہودیوں کی اس جنریشن سے تعلق رکھتا تھا جو ہٹلر کے طاقت میں آنے سے پہلے ہی جرمنی سے نکل آئے تھے اور فلسطین میں آبسے تھے اس کے نتیجے میں وہ یورپ میں ہونے والی تباہی سے محفوظ رہے تھے وہ اپنے ساتھ سرمایہ بھی لائے تھے اور ہنر بھی وہ تمام کے تمام عالی تعلیم جافتہ تھے ان میں سے پیشتر حیفہ میں آباد ہوئے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو سترہ سالہ جیکب ہیسنر نے بریٹش سیکرٹ انٹیلیجن سرویس جوائن کر لی یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا سٹائل اب بھی برطانوی سیکرٹ سرویس کا سطح تھا دوسرے جنگ کے دوران اس نے محض شوقیاتار پر یہ کام کیا ورنہ وہ بہت خوشحال تھا دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی جاسوس نہیں لگتا تھا اور یہی خوبی اس کی کامجابی کی زامن تھی حیفہ سے باہر وہ جرمن ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا اس کا ذہن جزیات جمع کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کا ماہر تھا دوہری زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن اسے یہ کام بہت دلچسپ لگتا تھا اس دوران فرصت کے ایام میں بوریت سے بچنے کے لیے ہیسنر نے ایک پرائیوٹ فلائنگ کلپ جوائن کر لیا تھا اب وہ فلسطین کے چند گینے چونے لائسنس یافتہ پائلٹس میں شامل تھا جنگ کے بعد وہ یورپ گیا اور اس نے غیر قانونی ہگانہ ائر فورس کے لیے جنگ سے متاثرہ تیارے خریدے وہ پہلا بریٹش سپٹ فائر اسی کا خریدہ ہوا تھا جو جنرل لاسکوف نے اڑایا تھا سو اس خوبی کے بنا پر کہ وہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور جہاز بھی اڑا سکتا تھا اسے ایلل کا پہلا سیکیورٹی چیف مقرر کر دیا گیا دوسرے یہودیوں کے برعکس اس نے بہت سہل زندگی گزاری تھی ہر زیہ میں اس کا ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا وہ نہائیت عیش پرست آدمی تھا عورت اس کی کمزوری تھی اپنے گھر والوں سے وہ اس حد تک وفاداری نبھاتا تھا کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر حیفہ اپنے گھر ضرور آتا تھا وہ انداز لگانے اور خدش پالنے کا قائل نہیں تھا اپنے ملک کی انٹیلیجنس پر اسے بہت زیادہ ناس تھا اچانک جابر نے مجھے چونکا دیا برادر برادر کانفرنس شروع ہو رہی ہے نوٹھا اور ریسیور سیٹ کی طرف پڑ گیا اس کانفرنس میں بہت اہم لوگ شریک ہو رہے تھے ان میں شنبیت اسرائیل کی انٹرنل سیکیورٹی سروس کا سربراہ شائم مازر تھا برگیڈیر جنرل اسحاق سلمان تھا جو ائر فورس کا چیف آپریشنز تھا آرمی چیف آف سٹاف کی نمائندگی جنرل بینجمن ڈپکن کر رہا تھا ٹرانسپورٹ کی نائی وزیر مریم بنسٹین تھی انصداد دہشتگردی گروپ کا سربراہ آئزیک برگ بھی تھا مریم بنسٹین کے علاوہ کنیسٹ کے پانچ ارکان اور بھی تھے یہ تمام لوگ دراصل اس ایڈ ہاک کمپنی میں شامل تھے جو کانکورڈ تیاروں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی اس سلسلے میں انہیں جیکب ہیسنر سے سوال کرنے تھے ریسیور سیٹ پر جیکب ہیسنر کی آواز اُبھری میں اس میٹنگ میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو قائل کر سکوں کہ لارڈ ائرپورٹ سے کسی بھی تیارے کی محفوظ پرواز کے انتظامات کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں کئی احتجاجی آوازیں سنائی تھی ہیسنر کا موڈ یقیناً خراب تھا بولا چلیں میرے اس جملہ مات رزا کو نظر انداز کر دیں میں جانتا تھا کہ ہیسنر کے گارڈز نے دونوں تیاروں کو چاروں طرف سے گھر رکھا ہوگا اس کے باوجود آرمی نے انفرنٹری کے دس جبان تیاروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھے یہ بات ہیسنر کے لیے اہانت آمیز تھی ہیسنر کی آواز اُبھری آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیلی ائرلائن ال ال نقصان میں جا رہے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کہنے کو ہم تمام مسافروں سے فرسٹ کلاس کا قرائے لیتے ہیں بیس فیصد سرچارج اس کے علاوہ ہے ہونا تو منافع چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں سخت ترین سیکیورٹی کا مطالبہ کرتا ہوں اس سے زیادہ سیکیورٹی انسانی بسات سے باہر ہے اب سے چند ماہ پہلے آپ میں سے کچھ منافع کے طلبگار تھے اور اس کے لیے سیکیورٹی کو غیر اہم قرار دینے پر آمادہ تھے اور اب وہی لوگ سیکیورٹی کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہیں ان کے خیال میں میں نے تیاروں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری انتظامات نہیں کیے اب میرے انتظامات کی تفصیل بھی سن لیں جب سے ہمیں تیاروں کا قبضہ ملا ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی میرے سیکیورٹی سٹاف کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے ہم نے فیکشن تک میں حفاظتی انتظامات کیے جہاں یہ تیارے بنائی جا رہے تھے آج میں نے خود دن میں فیول ڈلوایا ہے اپنی نگرانی میں دنیا بھر کے کونکور تیارے بیرونی گراؤنڈ پاور یونٹ کی مدد سے سٹارٹ ہوتے ہیں جبکہ میں نے ان میں بطور خاص انٹرنل پاور یونٹ نصب کروایا ہے تاکہ ہمارے تیاروں کو دوسرے ائرپورٹس پر یہ تحفظ ملے کہ دو ٹرک جو ضروری ہوتے ہیں ان کے قریب بھی نہ آئیں ہیسنر نے چند لمحے توقف کیا پھر اپنی بات جاری کی بولا چھوٹے چھوٹے تمام کام یہیں مکمل کیے گئے ہیں ہماری نگرانی میں جہاز کے چپے جپے گو سیکیورٹی کے نکتے نظر سے چھانا گیا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی آتش گیر مادہ کوئی بم تو نہیں چھپا دیا سیٹ کے نیچے اس جہاز کے لیے کھانا یہیں تیار ہو رہا ہے اور یقین کریں وہ صرف خوش ذائقہ اور لذیذ ہی نہیں ہر اعتبار سے محفوظ بھی ہوگا قصہ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی فلائٹ اس سے زیادہ سیف اور پروٹیکٹڈ نہیں ہو سکتی میرے نائب نے کانکورڈ 01 پر 007 ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری قبول کرنے کی رضاکارانہ پیشکش کی ہے یہی پیشکش میں نے کانکورڈ 02 کے لیے کی ہے تاہم اب تک وزیراعظم کی طرف سے جواب نہیں ملا کہ میں اس مشن کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں خیر اسے چھوڑیں اب آپ لوگ تیارے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں کچھ دیر خاموشی رہی پھر ہیسنر نے کہا کسی کو کچھ نہیں پوچھنا very good مسٹر شائم مازر اب آپ ریپورٹ پیش کریں کرسی کھزکنے کی آواز سنائی تھی شاید شائم کھڑا ہو رہا تھا اس کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی وہ طویل قامت اور دبلہ پتلا تھا اس کی آنکھیں آر پار دیکھنے کا بھرپور تاثر دیتی تھی اس کے انداز کی بدتمیزی سے لوگ نالا رہتے تھے اس وقت بھی اس نے بلا تمہید بات شروع کی بولا اس وقت فکر ہے تو صرف ایسے کسی جنونی کی جو حرارت پر لپکنے والا میزائل لیے کسی چھت پر کھڑا ہوگا اور وہ چھت یہاں سے ساحل تک درمیان میں کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پوری فلائٹ کے دوران کہیں کسی بھی چھت پر کسی جنونی کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا میں نے وزیر دفاع سے بات کر کے فلائٹ کے راستے میں مختصر فضائی مشقوں کا انتظام کرا دیا ہے اس پورے علاقے میں ہیلیکاپٹر موجود ہوں گے اس کے علاوہ اس پورے اسرائیل میں کہیں گوریلا سرگرمیوں کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی مجھے اعتماد ہے یقین ہے کہ آپ کی راہ میں کوئی دشواری نہیں آئے گی ہیسنر نے کہا اب میں مسٹر آئیزک برگ سے درخواست کروں گا آئیزک برگ کے تمام بال سفید تھے وہ پستا قامت تھا اس کی شخصیت باوقار تھی لیکن وہ محض دھوکا تھا جو کچھ نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی لگتی تھی اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی وہ کسی انسان کو یوں قتل کر سکتا تھا جیسے کسی لالبے کو بے پروائیس سے جوتے کے نیچے دبا کر کچل دیا جاتا ہے اس نے پوری دنیا میں فلسطینی گوریلوں کو ختم کرنے کا اہد کیا تھا اور اس سلسلے میں بہت موثر طریقے سے کام بھی کرتا رہا تھا اس کے ایجنٹ بھی بہت سفاق تھے آئیزک برگ در حقیقت لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے قتل عام کا ذمہ دار تھا آئیزک برگ کی آواز ریسیور سیٹ پر اپری گزشتہ روز ہم نے پیرس میں ایک فلسطینی گوریلے کو پکڑا وہ بلیک ستمبر تنظیم کا بہت اہم رکن رہا ہے ہم نے اس سے پوچھ گچ کی اس نے ہمیں یقین دلایا کہ کم از کم اس کے علم میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جو ہمارے امن مشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہو گوریلے اس بری طرح منتشر ہوئے اور اتنے بے اعتماد ہو چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مگر ہمارا ایک آدمی جو فلسطین انٹیلیجنس سروس کا اہم رکن ہے اس کا کہنا ہے کہ امن مشن کے خلاف کوئی منصوبہ زیر غور تک نہیں آیا دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری طرح عرب ممالک بھی اس کانفرنس کی کامجابی کے دل سے خواہا ہیں انہوں نے مختلف ذریعوں سے ہمیں متعلق کیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں گوریلوں پر بطور خاص نظر رکھے ہوئے ہیں سی آئی اے نے بھی یقین دلایا ہے کہ کہیں کوئی گربر نہیں سی آئی اے کے مسٹر میک لیور چھوٹی پر چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی سفر کریں گے حیثنر بولا مسٹر بینجمن ڈوپکن ڈوپکن نے کہا پسمادہ ممالک کے دور دراز کے علاقوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے اب بھی ہے اور رہے گا کہ گوریلے کہیں بھی چھپے ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اسرائیلی فوج نے ان کا صفایہ کر دیا ہے باقی کام عرب فوجوں نے پورا کر دیا لیکن جہاں موجود دوسرے دوستوں کے برعکس فوج کسی گوریلا کاروائی کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کر سکتی سرزمین عرب کے دشوار گزار سہراؤں اور پسمادہ علاقوں میں مٹھی بھر گوریلوں کی موجودگی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہماری انٹیلیجنس کے افراد عربوں کے بھیس میں ایسے علاقوں کو کھنگالتے رہتے ہیں عرب ممالک نے بھی یقین دلایا ہے کہ وہ بچے کچھ گوریلوں سے بھی پیچھا چھوڑا سکتے ہیں شائع ماظر نے پوچھا مسٹر ڈوپکن یہ بتائیں کہ یہ بچے کچھ گوریلے اگر ہمارے امن مشن کے خلاف کاروائی کریں گے تو وہ کس طرح ہو سکتے ہیں ڈوپکن نے کہا ہم سمندر اور فضا کی طرف سے فکر مند ہیں تاہم نیوی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ بہیر ایروم میں کانکوڈ تیاروں کی پرواز کے راستے پر نیوی کی پیٹرولنگ جاری رہے گی امریکہ کا چھٹا بہری بیڑا بھی الرٹ ہے نیٹو کی مشکیں بھی شروع کروا دی گئی ہیں اس کے علاوہ کانکوڈ جس پلندی پر جس رفتار سے پرواز کریں گے انہیں سمندر سے انشانہ بنانا جن جدید میزائلوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے وہ ٹٹپونجیے دہشتگردوں کو میسر نہیں اور نہ وہ انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ممکن بھی ہے تو وہ کانکوڈ کے ایر فورس کے محافظ تیاروں سے نہیں بچ سکیں گے ٹھیک ہے نا جنرل تلمان اب ریسیور سٹ پر جنرل آئیزک تلمان کی آواز اپری بولا میرا بہترین فائٹر آفیسر جنرل لاسکوف خود محافظ سکوٹن کی قیادت کرے گا سکوٹن کے تمام پائلٹس ہماری ایر فورس کی کریم ہیں ٹیڈی لاسکوف کا کہنا ہے کہ وہ آسمان پر نظر آنے والی ہر چیز کو نہ صرف ڈھونٹ نکالنے بلکہ مار گرانے کی اہلیت رکھتا ہے ایر فورس انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گوریلوں کے پاس فضائی حملے کی اہلیت کبھی نہیں رہی اب بھی نہیں ہے اور ان کانکوڈز پر ناکام حملے کے لیے بھی بہیر روم کا بہترین سکوٹن ترکار ہوگا مجھے ٹیڈی لاسکوف پر پورا پورا اعتماد ہے اور میں بغیر کسی ہیچکچاہٹ کے ہر طرح کے ذمہ داری قبول کرتا ہوں مسٹر ہیسنر یہ مریم بنسٹین کی آواز تھی وہ بولا جی فرمائیے مریم نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں یہاں جو کچھ کہا گیا ہے میں نے پوری توجہ سے سنا آپ لوگوں نے اس سیکیورٹی کے مطلق گفتگو جس سبان میں کی اور جس جذبے سے کی میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں یہ نہ بھولیں کہ ہم آمن میشن پر جا رہے ہیں ہمارا مقصد قیام امن ہے یہاں ہر اڑانے والی چیز کو مار گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم عرب ممالک میں جاسوس بھیجتے رہے ہیں اور وہاں ہمارے جاسوس اب بھی موجود ہیں ممکن ہے یہ سب کچھ کسی طرح کے حالات میں جائز قرار دیا جا سکے لیکن اس تاریخی لمحے میں میں غیر جارحانہ طرز عمل کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوں ہم اقوام متحدہ شوٹنگ کرتے انسانی جانوں سے کھیلتے نہیں پہنچنا چاہتے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قیام امن کے لیے کوئی سنجیتہ اور مخلصانہ کوشش کرنے آئے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ فوری طور پر تمام ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشنز رد کر دیں یہ ہماری طرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہوگا دیکھیں کسی نہ کسی کو وہ تو اپنا ریوالور ہولسٹر میں رکھنے کے سلسلے میں پہل کرنا ہوگی جنرل تلمان میں کہتی ہوں اگر آپ کو ریڈار سکرین پر شیطان بھی نظر آئے تو اس پر بے دریغ میزائل استعمال نہ کریں آپ اسے بتائیں کہ ہم ایک امن مشن پر جا رہے ہیں اور ہمیں کسی بھی جارہیت پر نہیں اکسائے جا سکتا وہ آپ کی بات یقیناً سمجھ لے گا اور بلاخر واپس چلا جائے گا میں جانتی ہوں ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں میں جانتی ہوں کہ ہر قیمت پر امن کے فلسفے کے کیا مضمیرات ہیں لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات پر غور کریں گے ریسیور پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کبھی کوئی آواز اُبھری ہی نہیں تھی میں لارڈ ائرپورٹ کے کانفرنس روم کے سکوت کا تصور کر سکتا تھا پھر اچانک بھاند بھاند کی آوازیں سنائی دینے لگیں کانفرنس ختم ہو گئی تھی میرے اشارے پر جابر نے ریسیور آف کر دیا پھر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے طاقت کے زور پر جو وطن حاصل کیا تھا وہ ان کا وطن نہیں تھا جن کا وطن تھا انہیں واپس دیے بغیر امن کی بات کرنا بیکار تھا امن کے نام پر غاصبانہ قبضہ تو گوارہ نہیں کیا جا سکتا بغیرتی تو نہیں لادی جا سکتی حکمران اپنا شوق حکمرانی پورا کرنے کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں قومیں نہیں کر سکتی اب مجھے قبرس پہنچنا تھا مجھے قبرس پہنچنا تھا